الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد میرے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ساری تعریفیں بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق یعنی سرشتی کرتا بھرمہ مالک رازق انداتا پالنہار اور مہربانیاں فرمانے والا رب ہے اور ہزاروں لاکھوں صلاة و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر تمام رشیوں پر تمام مہانوں پر جنہوں نے ہر دور میں اللہ کی طرف سے آنے والی سچی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا عزیز ساتھیوں آج اس کڑی کے سلسلے میں جو آخری موضوع ہے جس پر ہم گزشتہ تین جمعوں سے بات کر رہے تھے اس پر کچھ اظہار خیال آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت جو عمر تھی اس پر انڈیا کے اندر اور پھر ایون انٹرنیشنل لیول پر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ بار بار یہ مدہ اٹھتا ہے اٹھایا جاتا ہے اور پھر ایک کرائیسس کی سیچویشن ایک متنازعہ جو ہے کریئٹ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو شدید رنج اور غم ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو اس مدے کو لے کر ہم نے بات شروع کی تھی اور اب تک کے تین جمعوں میں میں نے اس کے تین حصےوں پر آپ کے سامنے کچھ اظہار خیال کر دیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے بیک گراؤن پر بات کی کہ یہ جو اس طرح کی روایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ اگر امدن کوئی شامل کر دے دھرم کی کتابوں کے اندر دین کی کتابوں کے اندر تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھرم سے دین سے بیزار کیا جائے اور یہ باتیں کب داخل کی جاتی ہیں تو میں نے عموماً آپ سے بتایا کہ دو ایسے مرحلے ہوتے ہیں جہاں پر یہ باتیں داخل کی جا سکتی ہیں ایک تو اس بزرگ ہستی کی زندگی کے دوران ان پر الزام ان پر آروپ لگا کر لوگوں کو ان سے بیزار کر کے سچائی سے دین حق سے جو ست یا دھرم ہیں اس سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ ان کے نام سے یا ان کے ماننے والوں کے نام سے کچھ چیزوں کو داخل کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ انسانی بشری غلطیاں ہو سکتی ہیں کہیں چوک ہو سکتی ہے کہیں سمجھنے میں کوئی بات رہ جا سکتی ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں بھی دینی کتابوں میں دھارمک کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر آگے چل کر جب وہ بہت آثنٹک اور ریلائیبل سورس آف انفرمیشن دین کے لیے جب وہ بن جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ دشواری لوگوں کو پیش آتی ہے کہ آیا اس میں جو بات ہے اس بات کے سلسلے میں کیا کیا جائے تو برحال یہ تھا جو تمہید میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوسرے اس کی سلسلے میں جو کڑی تھی میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ایسے موقعوں پر ہمارا رد عمل ہمارا رویہ ہمارا رسپونس کیا ہونا چاہیے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات ہی آپ کے سامنے رکھیں اور ویسے بہت سارے ہیں جہاں پر آپ کو وربل ہی ابیوز کیا گیا آپ کی زبانی طور پر توہین کی گئی بیزتی کی گئی بلاسفیمی کی گئی آپ کی زندگی ہی میں اور صرف وربل ابیوز ہی نہیں بلکہ فیزیکل ابیوز بھی بعض لوگوں نے کیا اس کی ریکارڈ ہم کو احادیث میں سیرت کی کتابوں میں یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے اور ہر موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں افو اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں اور پھر بھی حسن سلوک کا رویہ جاری رکھتے ہیں تو جب آپ کا یہی ایگزامپل ہے یہی آپ کا اسوہ ہے نمونہ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اگر اپنے آپ کو ان کا ماننے والا کہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو صحابہ تھے کمپینینز انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا ساتھ میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ چند لوگوں کو قتل کرنے کے آرڈرز دیے گئے ان کو قتل کروایا گیا یہ بھی باتیں ملتی ہیں قرآن کی آیتوں میں بھی اس طرح کے ڈائریکشنز ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے حکام دیئے ہیں اور ان کی وضاحت کے طور پر میں نے مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے کچھ اور بھی جرائم تھے ہے نا وہ خون ریزیاں کر رہے تھے یا پلان کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیسینیشن قتل پلان کر رہے تھے ہے نا لوگوں کے اندر خانہ جنگی اور خون ریزی بلڈشیڈ کے وہ لوگ کام جو ہے کر رہے تھے یا پھر اس کی پلاننگ کر رہے تھے ریبلین وہ لوگ پلان کر رہے تھے اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرسنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک بھی کر رہے تھے اور وہ بلاسفیمی کی جو باتیں ہیں توہین کی جو باتیں ہیں یہ وہ بھی کر رہے تھے تو ان کو جو سزائیں دی گئی اس وقت اور وہ اس وقت کی بات نہیں ہے آج بھی اکثر ممالک ویسا ہی کرتے ہیں کہ دیش کے جو غدار ہوتے ہیں تو ان کو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت دی جاتی ہے یا پھر اگر چونکہ اکثر دنیا میں اب کیپٹل پنشمنٹ کا تاریخہ رواج ختم ہو گیا ہے تو پھر اب کچھ اور ان کو سیویر پنشمنٹ دی جاتی ہے تو وہاں پر اس طرح کی پنشمنٹ ان کو دی گئی اب یہ بات کو محض ایک بات کو نکالنا کہ انہوں نے توہین کی تھی اور پھر سزا لہٰذا انہیں توہین کی وجہ سے دی گئی یہ کنکلوجن نکالنا یہ غلط ہوگا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تو کرنا کیا ہے ہمیں انتہائی صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ خندہ پشانی کے ساتھ بردباری کے ساتھ میں دلائل کی روشنی میں اپنے انہی بھائیوں بہنوں کو جو حقیقت ہے اس سے آگاہ کرنا ہے اور پھر جو اس سیریز کا جو تیسرا خدبہ تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کی زیادہ سی بات ہے میں نے سارے دلائل پیش نہیں کی اور بھی دلائل ہیں یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی حقیقی عمر کیا تھی میں نے ان میں سے سات آٹھ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہے نا جس سے یہ بات بالکل کلیرلی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی عمر اس وقت کیا تھی اب اس کے بعد یعنی آج انشاءاللہ یعنی اس سیریز کا آخری جو پارٹ ہے اس میں میں کچھ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا کہ اب دھرم کی اور دین کی جو آثنٹک مانے جانے والی جو کتابیں ہیں ہے نا جو لٹریچر ہمارے پاس ہمارے اسلاف نے ہمارے اکابرین نے ہمارے لئے مرتب کیا ہے جمع کیا ہے اس میں اگر اس طرح کی روایات آ جائیں تو پھر اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تو میں کچھ باتیں تو وہ کہوں گا جو بلکل جنرک ہیں صرف اسی مسئلے سے ہی نہیں بلکہ اور بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں اور بھی احادیث ہیں اور بھی روایات ہیں اور بھی واقعات ہیں جو مسلمانوں کے پاس پائے جاتے ہیں یا ہمارے عیسائی بھائیوں کے پاس پائے جاتے ہیں یا ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے پاس پائے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارا اوور آل رویہ کیا ہونا چاہیے ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہونی چاہیے ہے نا اور پھر چند سپیسیفک باتیں یہ حضرت آئیشہ کی عمر کے حوالے سے بھی اور ان پرٹیکلر احادیث کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پرٹیکلر حدیث کو یا روایت کو یعنی تقریباً بارہ جگہ پر جو نقل ہوئی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو عزیز ساتھیوں اس میں سب سے پہلی بات یعنی پوائنٹ وائز آپ اس کو دیکھیں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا وہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اِنَّا یقِينًا ہم نے نَحْنُ ہم ہی نے نَزَّلْنَا الزِّكْرَ الزِّكْرِ کو نازل کیا عام طور پر الزِّكْرِ کا سے مراد قرآن مجید لی جاتی ہے تو یقیناً ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا الزِّكْرِ کا لِترل میننگ ہوتا ہے دَا رِمَائنڈر خصوصی یاد دہانی تو یاد دہانی کا جو سبق تھا وہ ہم ہی نے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور یقیناً ہم ہی لازمًا اس کی حفاظت کرنے والے تو عزیز ساتھیو یہ ایک بہت کروشل پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب سمجھیں گے کیونکہ یہ جو دین سے محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر وسط خل بھی ہوتی ہے ہے نا وہ براؤڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں اور وہ جہاں سے دلائل ان کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں تو وہ ان دلائل کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں ہے نا ان پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ اچھی سٹڈی کے بعد میں ایک نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بہت یعنی سنسٹیو پوائنٹ جیسا بھی ہے یہ ہے نا اللہ تعالی نے کس کلام کا ذمہ لیا ہے کہ وہ حفاظت کرے گا اگر ہم از ذکر سے مراد قرآن مجید کو ہی لیتے ہیں جو کہ عام طور پر لیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم لازمان اس کی حفاظت کریں گے تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے بعد اب جو بھی لٹریچر مرتب ہوا اس کے سلسلے میں اللہ تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اگرچہ کہ اس کا بہتر حصہ محفوظ ہے لیکن یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یعنی کمپلیٹلی جو پروٹیکٹڈ ہے اور سیکیور ہے وہ کونسا کلام ہے جس کے اندر یعنی یہ شک کی بھی گنجائش کم از کم مسلمانوں کے نزدیک باقی نہیں رہتی کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی وہ کونسا کلام ہے وہ قرآن مجید ہے ہم اس سے مراد قرآن مجید کو لیتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی کتابیں ہیں جو بھی لٹریچر ہیں جو بھی کلیکشنز ہیں جو مرتب دیئے گئے ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری اللہ تعالی نہیں لیتے اوکے اچھا پھر اب یہ بات پر بھی آپ غور کریں کہ کیا کبھی قرآن مجید کی آیات کے اوپر اس طرح کی ریسرچ ہوئی کسی بھی زمانے میں جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے جب سے لے کر اب تک کسی بھی دور میں کیا مسلمانوں کے پاس یہ تحقیق ہوئی کہ آیا فلا آیت صحیح ہے یا حسن ہے یا موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے یا ضعیف ہے ایسا کوئی ریسرچ آپ کو معلوم ہوتا ہے یعنی کمپلیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی ریسرچ قرآن مجید کے سلسلے میں نہیں ہوئی کیوں 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 کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے لہٰذا یعنی کہ کسی آیت کے بارے میں یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ فیبریکیٹڈ ہوگی یہ ویک ہوگی یا پھر یہ حسن ہوگی صحیح ہوگی یہ بالکل آثنٹک ہے اس طرح کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اب آپ اس کے علاوہ جو پھر لیٹریسر کو دیکھیں گے خاص طور پر اس مجموعے کو دیکھیں گے جس کو ہم احادیث کا مجموعہ کہتے ہیں حدیث کا کلیکشن اس کلیکشن کے سلسلے میں ڈے ون سے ڈے ون سے جس وقت وہ کلیکشن مرتب کیا جانے لگا جب وہ کلیکشن کیا جانے لگا ہمارے جو بہت بلند پایا جو محدثین ہیں انہوں نے جب اس کام کو شروع کیا تو اسی وقت سے انہوں نے یہ پرکھنے کا کام اور اس کو چھانٹنے کا کام ہے نا آثنٹک احادیث کو فیک احادیث سے ویک احادیث سے چھانٹنے کا الگ کرنے کا کام انہوں نے بالکل ابتداہی سے کیا ہے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے نا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو اس وقت کوئی پہلی بار ہو رہا ہے بلکہ شروعات سے یہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے اور احادیث کو جب جمع کیا گیا تو جتنی احادیث ملی ان سب کو نہیں لیا گیا بلکہ چھانٹ چھانٹ کر چھانٹ چھانٹ کر ان کو سیلیکٹیولی ان کو ویریفائی جتنا ان کے بس میں ممکن تھا پورے اخلاص کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ انہوں نے اس کو چھانٹ کر انہوں نے اس کو کلیک کیا پورے اچھا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی احادیث کے اوپر یہ ریسرٹ چل رہی ہے اور اگر آپ یہ سلسلے کو دیکھیں گے اس کی سٹڈی کریں گے تو پھر ایسی آپ کو اور بھی احادیث ملتی چلی جائیں گی جن کے بارے میں اس سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے تو یہ سلسلہ لگاتار اسی وقت سے جاری ہے جس وقت سے ان احادیث کا کمپائیلیشن کلیکشن شروع ہوا اور پھر وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے آگے بھی جاری رہے گا اچھا یہ سلسلہ جب موضوع ہیں ہے نا فیبریکیٹڈ ہیں اس طرح اگر ہمارے اہل علم معلوم کرتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے اس کلیکشن کی آثنٹسٹی کو نقصان پہنچے گا یا آثنٹسٹی بڑھے گی اس زابیہ سے بھی دیکھئے نا کیونکہ عام طور پر یہ ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر ہم نے یہ اکنولیج کر لیا یہ مان لیا کہ ایک حدیث بھی اگر ہم نے مان لی کہ غلط ہے یا ویک ہے یا اس کا سٹیٹس پہلے جیسا تھا اب وہ ایسا نہیں ہے یعنی پہلے صحیح مانتے تھے حسن مانتے تھے اب اس طرح ہم نہیں مان رہے وہ ضعیف کی 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 کٹیگری میں آگئی یا موضوع کی کٹیگری میں آگئی تو پھر تو یعنی ہر حدیث کے اوپر سوال کھڑا ہو جائے گا یہ ڈر لگتا ہے مسلمان کو لہذا وہ کیا کرتے ہیں اسی ڈر کی وجہ سے وہ کسی حدیث کے ماملے میں چھےڑ چھاڑ کو پسند بہت بڑی حد تک ریفائن کر ہمارے پاس پہنچا جا گیا ہے اب مزید وہ اور کیا ہو رہا ہے جب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور اگر ایسی آدیس مل رہی ہیں ہے نا تو پھر وہ جو کلیکشن ہے وہ اور بھی زیادہ آثنٹک ہوتا چلا جا رہا اور فطرت ہے نا دین اسلام کیا ہے دین فطرت ہے نیچرل دین ہے ہم بولتے ہیں تو یہ خالی بولنے کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے تو پھر جب وہ تمام باتیں جو فطرت سے میچ کرتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں اور جتنی غیر فطری باتیں ہیں وہ جب ایک ایک کر کے بھئی وہ بات واقعی میں یعنی انیچرل تھی اناثنٹک تھی جو اتنے اواثنٹک کلیکشن کے اندر شامل ہو گئی تھی اور پھر اب اس کو ہٹا دیا گیا ہے اب یہ کلیکشن اور زیادہ پیوریفائی ہو گیا اب یہ اور زیادہ مستند اور زیادہ آثنٹک ہو گیا اور اس کے برخلاف اچھا یہ کام کون کریں گے یہ عوام الناس کا کام ہی نہیں یہ جو کام ہے حدیثوں کو سٹڈی کرنا ریسرچ کرنا یہ ہمارے محدثین نے کیا ہے یہ ہمارے شیوخ نے کیا ہے ہمارے بڑے اہل علم نے کیا ہے اور انہی کو کرنا چاہیے یہ اہرے غیرے لوگوں کا کام ہے ہی نہیں سرے سے ہے نا یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے عوام الناس کا اس معاملے میں دخل اندازی کرنا اور اپنے محدود علم کے حوالے سے یہ صحیح وہ غلط یہ کرنا یہ انتہائی یعنی فتنے کا باز بن جائے گا اور اس کی وجہ سے اور مزید انتشار اور پھوٹ جو ہے لوگوں کے اندر پیدا ہوگی تو یہ موضوع تو وہ ہے ہی نہیں جو پبلک میں آنا چاہیے تھا لیکن بہرال اب بعض چیزیں ہوتی ہیں جو سنسیشنلائز ہو جاتی ہیں وہ ایک دم ہائلائٹ نیوز کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد عام انسانوں میں بھی اس کی عام انسان ہے نا کسی بھی حدیث کے اوپر کوئی تبصرہ اگر کر رہا ہے تو وہ اپنے حوالے پر نہیں کر رہا وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا بلکہ اگر اسے کچھ چیز بتانی ہے تو پھر وہ اپنے اکابیرین کے حوالے سے ہی بتائے گا اپنے محدثین کے حوالے سے اپنے شیوخ اور علماء کے حوالے سے ہی بتائے گا کہ انہوں نے یہ بات کو اس طرح سے سمجھا تھا اور اس طرح سے بتایا تھا اور اس میں پھر ایک اہم ترین بات کیا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پارشل نولیج کی بیسس پر ان کمپلیٹ نولیج کی بیسس پر کہیں سے کوئی ایک تھوڑی سی چیز لے لی ہم نے اس کی بنیاد پر اٹل کمپلیٹ یعنی فائنل فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ اصول کے خلاف ہے کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں فیصلہ کرنا گریٹر نولیج ہے نا یا پھر جتنا کچھ مطلب جمع کیا گیا ہے وہ پورے کلیکٹیو نولیج کی روشنی میں ہم سٹیڈی کریں گے اور پھر اس کی روشنی میں ہم کچھ کہیں گے میرے جیسے اور آپ کے جیسے عام جو لوگ ہیں جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں جتنے بھی آپ کو حوالوں سے باتیں کی ہیں وہ ہمارے معرخین نے تاریخ تبری میں لکھی ہوئی باتیں مشکات المصابیح کے حوالے اسماع الرجال کے حوالے ابن حشام میں جو کچھ لکھا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو انفرنس ہم کر سکتے ہیں جس نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں وہ میں نے سمپل یعنی جو کوئی بھی ایک عام انسان کر سکتا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپروچ ہمارا اس طریقے کا ہونا چاہیے اچھا یہاں پر پھر اس بات کی بھی مطلب میں یاد دہا نہیں کر دوں پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آج بھی میں نے یعنی وہ پوائنٹ کو ریکیپ کیا ہے کہ دیکھیں اب جو دین سے انتہائی محبت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں دھرم سے بڑا ان کو لگاؤ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو اب جو باتیں جیسی بھی وہ ہوں جب دھرم کی کتابوں میں آجاتی ہیں دین کی مستند کتابوں میں جب وہ آجاتی ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کو برداشت نہیں کرتے اور پھر جیسی باتیں آ چکی ہیں من و ان ایز ایز وہ ان پر جب انسسٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے وہی دو نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے پیدا کرنے کے لیے سادش کرنے والوں نے ایسی باتوں کو سادش ان اوثنٹک کتابوں کے اندر داخل کیا ہے اگر کسی نے کیا ہوگا ہے امام بخاری کے نام سے کسی نے کچھ باتوں کو اگر داخل کیا ہے تو پھر کیوں کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو جائیں تاکہ اللہ بدنام ہو جائے اللہ کی کتاب قرآن بدنام ہو جائے اور دین اسلام یعنی سمرپن کا دھرم ہے وہ دھرم بدنام ہو جائے لوگ اس سے بیزار ہو جائیں اور دور ہو جائیں یہی ان کا مقصد تھا اور ایسا ہی ہمارے شفجی کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا ہمارے شریرام کے ساتھ بھی کیا گیا ہمارے شریر کرشن کے ساتھ میں بھی کیا گیا ہے نا ان کے دور میں جو پانچ پانڈو تھے ان کے ساتھ بھی کیا گیا اسی باتیں وہاں پر بھی آپ کو ملیں گی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مقصد تو حاصل ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے لگاتار بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ آثنٹک کتابوں میں چونکہ وہ باتیں آ گئی ہیں اور ہم ہم میں سے بعض لوگ یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں وہ بات کتنی بھی انیکسپٹیبل اور انیچرل کیوں نہ ہو نہیں چونکہ وہ کتاب میں آ گئی لہٰذا ہم اسے ایسے ہی مانیں گے اسے ری کنسیڈر کرنے کے لیے اسے مجموعی علم کی روشنی میں جو ہے ری ایویٹ کرنے کے لیے اگر ہم اپنے مزاجوں کو بند کر لیں گے تنگ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا یہی ہوگا لوگ لگاتار کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایکس مسلم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایکس کرسٹین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایکس ہندوز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اگرچہ کہ ان کی مجورٹی اپنے آپ کو ایکس ہندو نہیں کہتی وہ بچارے دھرم پریورتن کے انڈسٹینڈنگ میں چل رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتے ہیں وہ کرسٹین ہو جاتے ہیں یا وہ مسلم ہو جاتے ہیں جبکہ میں نے آپ کے سامنے بار بار اس بات کو دہرائیا ہے اس کے دلائل رکھے ہیں کہ دھرم پریورتن جیسے ہی کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے پاس جو دھرم رہا جو دین رہا ہمیشہ سے سیدنا آدم علیہ السلام شیف جی سے لے کر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ہمیشہ سے اسلام تھا ہمیشہ سے سمرپن تھا سبمیشن اس پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنا اس کی اچھا کے انصار اپنی اچھاؤں کا سمرپن کر دینا اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں ہمیشہ سے تھا نا آدم علیہ السلام نے بھی تو وہی سکھایا کہ اپنی مرضی کے آگے اللہ کی مرضی کو رکھا کرو اپنی مرضی کو اس کے آگے جھکا دو شری رام نے بھی یہی تعلیم دی تھی شری کرشن نے بھی یہی تعلیم دی تھی سیدنا موسیٰ نے میں یہ بڑے بڑے نام میں اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ہندو قوم ان کو مانتی ہے یا ہمارے جو یہودی بھائی ہیں وہ ان کو مانتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے جو عیسائی بھائی بہن ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مسلمان یعنی کہ یہ تو ہر دور میں ہوا اور ہر جگہ پر یہ کاروائی جاری ہے آپ اگر غور کریں گے کیونکہ ہماری ہمدردی حق کے ساتھ ہے اور تمام انسانوں کے ساتھ ہے جس کسی کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور پھر اس کا دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے ایک کمیونل ڈیوائیڈ جو ہے پوری سوسائیٹی کے اندر جو بڑھاتے لگاتار جو بڑھایا جا رہا ہے یہ ہم سب کے لئے نقصاندہ ہے تو اس کو اگر ہم سمجھیں گے اور پھر اس کو روکنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا کہ پھر وہ چیزوں کو دیکھیں دلائل کی بیسس کے اوپر کہ بھئی یہ دراصل الگ الگ تعلیمات تھی ہی نہیں یہ تو سچی تعلیمات تھی اور پھر اب یہ جو شامل کیا گیا ہے ہے نا جو مثال کے طور پر بینا کانٹیکسٹ کے باتیں بیان کرنا نو کانٹیکسٹ وہ کس موقع اور کس محل میں جو ہے بات کہی گئی تھی کوئی حکم دیا گیا تھا وہ کانٹیکسٹ ہی نہیں معلوم بس وہ حکم ہے اس کو جنرلائز کر دیا گیا سب پہ اپلائی کر دیا گیا ہے نا مثلا جیسا جنگ کے میدان میں کوئی حکم ہے اس کو نارمل لائس کے اندر جو ہے اپلائی کر دیا گیا تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جو ہے سمجھنا اور پھر ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنا اس سے گمراہ ہی پیدا ہوتی ہے پھر اس میں فالس ناریشنز ہیں پھر اس میں ولگر بےہودہ چیزیں بھی انہوں نے لوگوں نے بڑی حد تک شامل کر دی شامل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور پھر اب جب یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یعنی دیندار لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی اس آؤٹھنٹیک کتاب میں سے وہ واقعات کو کیسے الگ کرے کیسے چھاٹے یعنی کہ ان سے بریوز ذمہ ہونے کا وہ اعلان کریں ہے نا اس کو ڈس اون کرنا کہتے ہیں تو جو جو چیزیں غلط اور باطل اور جھوٹی دھرم کے نام پر یہ تمام ہمارے الگ الگ جو گروہ ہیں ان کی کتابوں میں جو شامل ہو گئی ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں اس کو ڈس اون کرنے سے یہ کام ہے ہمارے سکولرز کا ہمارے سناتن سکولرز ہمارے جو اول ٹیسٹیمنٹ کے تورات کے جو سکولرز ہیں انجیل کے جو سکولرز ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کے جو سکولرز ہیں یہ سکولرز کا کام ہے کہ وہ اس کی سٹڈی کریں وہ اس کی ریسرچ کریں انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لئے لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنی تحقیق کی بنا پر اور دلائل کی بنیاد پر وہ باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ عام انسان کے لئے وہ سکولرز کے حوالے سے ان باتوں کو ماننا یا پھر ان باتوں کو نہ ماننا ڈسکارڈ کر دینا وہ سکولرز کے حوالے سے یہ عام لوگوں کے لئے پھر یہ پاسیبل ہوتا ہے تو اس ساتھیو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہم انسسٹ کریں گے ہم سوچنا نہیں چاہیں گے ہم اپنے دماغ کو بند کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا لوگ لگاتار دین سے بیزار ہوتے چلے جائیں گے اور پھر وہ ultimate یعنی کہ وہ جو ایک boundary ہے وہ اس سے باہر چلے جائیں گے وہ بولیں گے کہ اب میں ایکس مسلم ہوں اب میں ایکس کرسچن ہوں ہے نا یا پھر میں ایکس ہندو ہوں یا پھر اب وہ کوئی اور اینے ریلیجن کے اندہ ہے وہ کرسچن سے وہ ہندو ہو گئے وہ کرسچن سے وہ مسلم ہو گئے مسلم سے وہ پھر کچھ اور ہو گئے ہے نا یہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں نا یا پھر یہ بھی دیکھیں ایک دنیا کا بڑا حصہ اب دھرم سے completely bizarre atheist ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی دھرم نہیں ہے بھئی ہمارا ہم نہیں مانتے خدا کوئی نہیں مانتے دھرمان کچھ بھی نہیں مانتے تو دھرم سے سچی محبت رکھنے والے سبھی لوگوں کے لئے تو یہ تشویشنا ایک بات ہے نا بھئی یہ کوئی ایک community میں ایسا نہیں ہو رہا یہ تو ہر جگہ پر ہو رہا ہر جگہ سے لوگ نکل کے چلے جا رہے ہیں وہ اعلان نہیں کرتے ہوں گے اعلان کرے تو پھر اب social boycott ہوتا پھر پر problem ہو جاتے ہے نا ساندان میں رہنا ہے زندگی بسر کرنا ہے شادی کرنا ہے اور پھر اب جوگ ہے نوکری ہے society میں رہنا بھی ہے لیکن دلوں سے جو ہے خدا نکل گیا ان کے وہ خدا سے بیزار ہو گئے وہ دھرم سے بیزار ہو گئے یہ کیوں کیوں کہ ہم ان باتوں پر پھر اس طرح یعنی اڑ جاتے ہیں ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں نکالیں گے اور پھر ہمارے بزرگوں کی ہمارے پیغمبروں کی جو پھر توہین ہوتی ہے جو مزاق اڑایا جاتا ہے وہ گوارہ ہے کہ ہم اب کسی جو ہے بند جگہ میں ہم بیٹھ جائیں اپنے لوگوں کے درمیان اور پھر باہر دنیا جو بولے انہیں بولنے دیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ کیسی کیسی باتیں ہمارے ان بزرگوں کے سلسلے میں لگاتا کہتے رہتے ہیں ہے نا موقع ملتا ہے کوئی شریرام کے اوپر کچھ بگ دیتا ہے کوئی شریرام کے اوپر کچھ بات کس دیتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر کہہ دیتا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ السلام پر کہہ دیتا ہے ہے نا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ہم نہیں سن رہے تو کیا مطلب دنیا خاموش ہے کوئی اس تعلق سے بات نہیں کر رہا بات کر رہے ہیں نا لوگ دنیا بھر میں چرچہ ہو رہی ہے اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر ہم ان حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نہیں بھئی بات ایسی نہیں تھی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ہے نا یا پھر یہ بینا کانٹیکسٹ کیا آپ کو بتائی گئی ہے اس کا صحیح کانٹیکسٹ یہ ہے یا پھر یہ فالس ناریشن ہے یا پھر یہ یعنی کہ اس بات کو ایسا نہیں سمجھنا ایسے سمجھنا ہے آپ کو کریکٹ انٹرپیٹیشن کیا ہے یہ بتا دیں ہم بردباری کے ساتھ سنجیدی کے ساتھ ہم بتا دیں پیار محبت سے ہے نا ہمبل انداز میں ہم بتا دیں پھر سامنے والے کی مرضی ہے وہ مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو پھر بھی وہ نہیں مانے اس کی مرضی ہے یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے ہے نا یہ کلیکٹیو یعنی جو باتیں میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اچھابیس طریقے کی جو کوششیں ہیں یہ ریفارم کی کوششیں ہیں اور ہمارا جو آثنٹک لٹریچر ہے جیسے احادیث کی کتابیں ہیں ان کو اور زیادہ آثنٹک بنانے کا کام ہے دراصل یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے احادیث کے اوپر ہے نا جو ان کا کلاسیفیکیشن ہو رہا ہے اور جو ریسرچ آج بھی چل رہی ہے لیکن اس میں پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے یہ ریفارمرز یہ مسلحین جب کوئی اصلاح کا کام کرتے ہیں اور کسی حدیث کے تعلق سے کسی روایت کے تعلق سے جب کوئی اصلاح کی وہ بات کرتے ہیں تو امیڈیٹلی پھر ان کے اوپر ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کو ایک لیبل لگایا جاتا ہے منکر حدیث میں اس وقت مطلب یہ ترمنالوجی میں مسلمز کی ترمنالوجی میں میں بات کر رہا ہوں منکر حدیث حدیث کا انکار کرنے والا اس کو قرار دیا جاتا ہے جبکہ اس نے ساری حدیث کا انکار نہیں کیا ہوتا وہ کسی ایک دو حدیث کے بارے میں یا پھر جو پرٹیکلر حدیث انڈر ڈسکشن ہے اس کے بارے میں وہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے پھر اس کے دلائل بھی ہیں یعنی وہ سارے دلائل ایک طرف اس کا وہ ڈسکشن سامنے لانا اپنے اکابرین کی اور بھی باتوں کو جو من جملہ ہے نا کلیکٹیو نالج کو وہ سامنے رکھ کر وہ کچھ ایک بات اب کہہ رہا ہے لوگوں کو ہے نا جو ویسے بھی لوگوں کو غلط فیل ہو رہی ہے اور غیر فطری فیل ہو رہی ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں ایک دم ایموشنلی چارج ہو گئے بولے منکر حدیث ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور پھر بعض ہمارے اہل علمے سے بھی ہے جو پھر لوگوں کو شہ بھی دیتے ہیں اور ان کو اچھالتے اچھکاتے بھی ہیں کہ دیکھو وہ فلاں نے کیسا کر دیا ہے نا رسول اللہ کی شان میں توہین کر دی امام بخاری کی شان میں حدیثوں کی کتابوں کو اس نے جو ہے انکار کر دیا منکر حدیث یہ منکر حدیث پر بھی تھوڑا سا ہم غور کر لیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ منکر حدیث کون ہوتا ہے بھئی کیا دیفنیشن ہے منکر حدیث کا کس کو کہیں گے منکر حدیث دو میں آپ کے سامنے دیفنیشن رکھ رہا ہوں دیفنیشن نہیں مطلب اس کا مفہوم ہے نا کیسے سمجھا جائے تو کیا اس شخص کو منکر حدیث کہا جا سکتا ہے جو بعض روایت کو تو مانتا ہے احادیث کی لیکن بعض روایت کے معاملے میں اس کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیثیں غلط ہیں یا پھر یہ حدیث نہیں ہیں فیبریکیٹڈ ہیں ہے نا فیک پولز کہتے ہیں نقلی موتی تو ایسے شخص کو کیا منکر حدیث کہا جاتا ہے یا پھر ایسے شخص کو منکر حدیث کہیں گے جو وجود حدیث سے انکار کرتا ہے یعنی حدیث نام کی کوئی چیزی نہیں ہوتی بولتا ہوں اس کو بولیں گے ہم منکر حدیث کس کو بولیں گے بھائی ذرا بتائیے سیکنڈ کیٹیگری کے آدمی کو بولنا چاہیے نا جو سرے سے existence of حدیث کا بھی وہ منکر ہے وہ انکار کرتا ہے وہ حدیث نام کی کوئی چیز ہی نہیں مانتا ہو اس کو کہنا چاہیے منکر حدیث اچھا اگر ہم فرسٹ ڈیفنیشن پر اسرار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی حدیث کے نام پر جو بھی کلیکشن ہمارے پاس آ چکا ہے چونکہ وہ authentic ہے اور مسلمان جس طرح یہ مانتے ہیں کہ بھئی قرآن کے بعد اگر کوئی authentic کتاب ہے تو پھر وہ صحیح بخاری ہے اور پھر صحیح ستہ ہے ہے نا صحیح مسلم ہے صحیح ترمیزی ہے اور پھر ابن ماجہ ہے تو یہ جو کتابیں ہیں تو پھر کیا ہوگا تو یہ یعنی contradiction کی ایک بات ہو جائے گی پھر ہے نا ہر بات کو ماننے پر اگر اسرار کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک حدیث کے سلسلے میں بھی کوئی رتی برابر فرق کرنے کے لئے اگر ہم ایسا اپنا مزاج بنا لیں میں سپیسیفکل یہ حدیث کی کتابوں کے نام لے کر کہہ رہا ہوں ورنہ مطلب یہ جو رول ہے یہ ان جنرل یعنی ہماری تمام جتنی ایسی دھارمک اور دینی کتابیں ان پر سپر اپلائی ہوتا ہے تو اگر ایسا مزاج اختیار کر لیں کہ نہیں ایک حدیث کو بھی اگر انکار کرے تو پھر سارے حدیثوں کا انکار ہے نا یوں ہی اگر کوئی کر دے یعنی اس میں یہ دیکھیں بہت سنسیٹیو ہے بہت یعنی کمپلیکیٹڈ طریقے سے ہے نا صوفیسٹیکیشن کے ساتھ میں یہ بات کو سمجھنا ہے ویسے وہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اگر ایک حدیث کا بھی انکار کر دے ہے نا تو پھر وہ یعنی کہ گمراہ ہو گیا لیکن پھر وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ انکار کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے یعنی یوں ہی اس نے کر دیا منمانی اس نے کر دیا یا پھر کچھ ریسرچ ہے کوئی تحقیق ہے ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ میں کچھ چیز کو کلائریفائی کر رہا ہے اور اس کے پاس آثنٹک دلائل ہیں جو اس کے اہمہ کے پاس سے اور بڑے بڑے اکابرین اور شیوخ کے پاس سے جو ہے وہ لے کر آ کر بتا رہا ہے یہ چیزوں کی تمیز کرنے کے ساتھ یعنی ایسے ہی یوں ہی مطلب فیصلے نہیں کیے جاتے لیکن بہرحال اگر ایسے ہی جنرل جیسا باچکل ہو رہا ہے اب کسی نے کچھ حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہا منکر حدیث جبکہ وہ پھر دوسرے بہت ساری حدیث کو وہ مانتا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے اگر ایسے شخص کو بھی منکر حدیث کہا جائے گا تو پھر نعوذ باللہ منزالک یا ماز اللہ ہمارے جتنے محدثین ہیں وہ بھی اس منکر حدیث کی کیٹیگری میں آ جائیں گے آج اگر کوئی چند احادیث کے سلسلے میں یہ خیال کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ احادیث آثنٹک نہیں معلوم ہو رہی ہیں اور اسے اگر منکر حدیث کہا جائے گا ہے نا یہ لیبل اگر اس پر لگا دیا جائے گا تو پھر یہ لیبل تو ان سب پر لگ جائے گا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ پھر یہ چیک کر لینا آپ لوگ کراس چیک کر لینا آپ لوگ اپنی تحقیق کر لینا ٹھیک ہے امام بخاری کے سلسلے میں یہ باتیں یعنی یہ تمام جو میں بتا رہا ہوں یہ ریکارڈ میں ہیں اوکے کہ ان کو اپنی زندگی میں چھ لاک احادیث کموبیش ملی ہیں کتنے ملی ہیں چھ لاک اس میں سے انہوں نے جو احادیث کو چھانٹ کر جن کا سیلیکشن کیا جن کا انتخاب کیا اور اپنے مجموعے میں انہوں نے شامل کیا وہ تقریبا ساڑھے سات ہزار ہیں اور بغر ریپیٹیشن کے اگر دیکھیں گے تو ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرین سکسٹی ٹو یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ ساتھ ہیں تو وہ پھر ساڑھے ساتھ ہزار تک اپروکسیمیٹلی وہ جاتے ہیں سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرین اپروکسیمیٹلی لیکن ویڈاؤٹ ریپیٹیشن اگر دیکھیں گے کہ کتنی احادیث ہیں تو پھر انہوں نے چھے لاکھ میں سے کتنے لیے ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرین سکسٹی ٹو احادیث انہوں نے لی یعنی کتنے احادیث انہوں نے چھوڑ دی جو انہیں ملی ہے نا لیکن انہوں نے چھوڑ دی کتنی چھوڑ دی انہوں نے پرسنٹیج کے اعتبار سے 99.54% احادیث انہوں نے چھوڑ دی 99.54% انہوں نے چھوڑ دی امام بخاری انہوں نے بھروسہ کر کے یعنی جس پر ان کا دل مطمئن ہوا انہوں نے جو احادیث لیے وہ کتنی نکلتی ہیں پرسنٹیج 0.46% آپ منکرے حدیث کہیں گے امام بخاری کو نہیں کہیں گے نا کیونکہ یہ جو جانچ پرتال کا کام ہے یہ اسی وقت سے شروع ہو گیا کیونکہ یہ وہ ہمارے کمپائل کرنے والے لوگ ہیں محدثین ہیں انہوں نے وہ سارے حدیثوں کو جمع کیا پھر چھانٹا بھی انہوں نے جتنا ان کے بس میں تھا جتنا پورے اخلاص کے ساتھ میں بہت علم کے ساتھ میں کیونکہ امام بخاری کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھئے اور یہ سارے اماموں کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھئے انتہائی انٹیلیجنٹ انتہائی ذہین یعنی بہت تقوی والے بہت اللہ والے بڑے 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 مخلص لوگ پوری زندگی انہوں نے اس کام میں لگا دی انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا چھانٹنے کا کام کہ جیسے ہی ان کو محسوس ہوا کہ حدیثوں کے اندر کچھ ضعیف بھی ہیں کچھ موضوع اور گھڑیویں فیبریکیٹڈ حدیثیں بھی ہیں انہوں نے وہی سے مطلب ملی تین لاکھ انہوں نے کتنے سیلٹ کی اپنے مجموعے کے لیے 4348 پرسنٹیج کے اعتبار سے انہوں نے کتنے حدیثوں کو چھوڑ دیا 98.551% لے لیا کتنا 1.449% منکر حدیث نہیں بولیں گے اللہ آیاز بللہ ماز اللہ اپنے اکابرین یعنی ہم ان کے جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں لیکن یہ باتیں کلیر ہوں چونکہ سمجھیں باتوں کو تو اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے اس طرح رکھ رہا ہوں امام ترمیزی کو تین لاکھ حدیثیں ملی اس میں سے انہوں نے سیلٹ کی 3,115 انہوں نے جو احادیث کو چھوڑ دیا 98.961% انہوں نے جن احادیث کو لے لیا اپنے مجموعے کے اندر پرسنٹیج کے اعتبار سے 1.039% امام ابو داود کو ملی 5 لاکھ حدیثیں انہوں نے احادیث کا جو انتخاب کیا وہ ہیں 4800 کتنی احادیث انہوں نے نہیں لی 99.04% کتنی انہوں نے لی تو 0.96% انہوں نے صرف ٹرسٹ کی اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کی امام ابن ماجہ 4 لاکھ حدیثیں ملی 4 لاکھ اس میں سے 4000 انہوں نے اپنے کلیکشن میں انکلوڈ کی جو چھوڑ دی انہوں نے 99% انہوں نے چھوڑ دی 1% انہوں نے رکھا ہے اور امام نسائی ہیں ان کو 2 لاکھ حدیثیں ملی 4,321 انہوں نے اپنے مجموعے میں انکلوڈ کی 97.84% انہوں نے چھوڑ دی حدیثیں اور 2.16% انہوں نے انکلوڈ کی پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور پھر اس پر تحقیق کا سلسلہ لگاتر جاری ہے اور یہ ہر علم کے میدان میں ہیں یعنی سائنس کو دیکھ لیجئے سائنس میں فیزکس کو دیکھئے کیمسٹری کو دیکھئے بائیولوجی کو دیکھئے اور آپ دنیا کے کتنے علوم اور فنون ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ اس کی ابتدا کرنے والے کچھ لوگ ہیں پھر اس کے اوپر مواد جمع کرنے والے لوگ ہیں پھر اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو اور بہتر بنانے والے لوگ ہیں تو یہ سب تو ہیں تو بعد میں جب کوئی اور زیادہ مناسب بات جب سمجھ میں آتی ہے تو پرانے جو ہمارے اکابیرین رہے ہیں اس فن کے اس علم کے ان کو کنڈن تھوڑی کیا جاتا ہے یہ نئی معلومات کی ان کی عزت کے اندر گھاٹا نہیں ہوتا ان کی عزت دھٹائی نہیں جاتی بلکہ یعنی عزت ان کا مقام ان کا مرتبہ جیسے کا برخرار رہتا ہے ہاں یہ ساتھ میں کریکشن انکلوڈ کر لیا جاتا ہے یہ ہیں یہ فیکٹس ہیں یہ فیکٹس ہیں یہ فیکٹس کی بیسس پر ہمیں اپنے اپروچ کا تعیون کرنا چاہی ہم کیسے بیہیف کریں ہم کیسے ہماری انڈسٹینڈنگ کیسی ہوگی ان معاملات کے اندر اور پھر ہم کیسے رویے کو اختیار کریں تو اس میں پھر تیسری یا چوتھی بات یہ ہے جب حدیثیں فیبریکیٹ ہوئیں کیونکہ لوگ دشمن ہمیشہ لگے ہیں دھرم کو نقصان پہنچانے دین کو نقصان پہنچانے تو ایک دور یعنی حالیہ دور تک بھی یعنی ایک بڑا لمبا عرصہ ایسا رہا ہے تاریخ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی بھی حدیث کو بغیر اسناد کے بغیر چین آف نیریٹرز کا نام بتائے بیان نہیں کیا جا سکتا جیسا آج کل ہم بڑا ایزی لی کر دیتے بخاری میں ہے بخاری کا نمبر بول دیئے مسلم میں ہے کتاب کا ریفرنس دیکھیں ہم حدیث بول دیتے کئی بار نمبر نہیں بولتے ہے نا تو پہلے ایسا نہیں تھا پہلے یہ ہر شخص کے لیے لازم تھا کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ کی نزبت سے چونکہ وہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم تھا کہ رسول اللہ سے پہلے کس نے سنی پھر کس نے سنی پھر کس سنی اس طرح سے تو زائر سی بات ہے جس کسی نے جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں جو کوئی بھی ہیں تو انہوں نے چین آف نیریٹرز کے ساتھ میں گڑی ہیں تو جب ویریفائی کیا گیا اور یہ ایک پرائیم کرائیٹیریا جو فالو کیا گیا کہ چین آف نیریٹرز کو دیکھا گیا کہ کون ہیں روایت کرنے والے لوگ اور اگر وہ پھر ملاقات ہوئی تھی یہ جب ویریفائی ہو گیا تو پھر اوثنٹک سمجھ کر انکلوڈ کر لیا گیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کنسیلر کرنے کا کہ جو جھوٹے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑی ہیں انہوں نے چین آف نیریٹرز کو بھی گھڑا ہے اور جہاں پر چین جو آثنٹک والی انہوں نے گھڑ لی تو پھر وہ چانس ہے کہ اس حدیث کا بھی انکلوزن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا اب اس کے اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اب یہ پرٹیکلر یہ جو روایت ہے یہ جس پر میں بات شروع کی تھی دیکھیں اب یہ بات کیا ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں ہشام بن اروہ بن زبیر رحمت اللہ یہ تابعی ہیں یعنی صحابہ اکرام کے بعد جو نیکسٹ جنریشن تھا یہ اس جنریشن کے ہیں اب ان کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ امام مالک کے اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور امام مالک عرب کے رہنے والے تھے مدینہ میں رہتے تھے عربی تھے اچھا اب یہ حدیثیں بارہ روایتوں میں آئی ہیں ٹویل حدیث ہیں یہ جو حضرت عائشہ کی ایج سکس یا سیون نکاح ایسی بارہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں اوکی اب یہ سب روایتوں میں کون ہیں جو مین راوی ہیں وہ حشام بن عرب بن زبیر ہے نا یہ اس کے راوی ہیں یہ بڑی authentic personality ہے بڑی مستنت اور بہت ساری حدیث ہیں جو ان سے لی گئی ہیں اوکی یعنی ان کا background کے طور پر میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اچھا لیکن اب یہ جو حدیث یہ particular روایت جو یہ بارہ یعنی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس جو نقل کی گئی ہے اس کے سلسلے میں پھر کچھ اور جگہ سے ہمیں کچھ اور information ملتی ہے نا اس سے different جو میں نے لاس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھی کیونکہ وہ بھی تو authentic ہے نا تاریخ تبری ابن ہشام مشکات المصابی میں اسماع الرجال یہ سب authentic ہیں تو اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ عربی نے یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے امام مالک سنچی امام مالک کون ہیں ان کے سٹوڈنٹ ہیں اور امام مالک بہت بڑے امام ہیں ہم واقف ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں تو امام مالک نے اپنے استاد سے ایک وقت کے بعد حدیثوں کو لینا بند کر دیا تھا اور لوگوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی تعقید کی تھی کہ اب یعنی ایک سیچوئیشن ہے اب کے بعد ان سے حدیثیں نہ لی جائیں یہ کس سیچوئیشن میں کہا تو دو امپورٹنٹ باتیں سلسلے میں یا تین امپورٹنٹ باتیں سلسلے میں معلوم ہوتی ہیں کہ جب حشام بن عربہ کی عمر سیونٹی ون یرز کی ہو گئی تھی وہ عراق منتقل ہو گئے تھے یعنی عراق عجم میں آتا ہے عرب میں نہیں آتا عراق یہ عجم میں آتا ہے نون عرب وہ وہاں منتقل ہو گئے تھے اور ان کی یاد داشت کمزور ہونے لگی تھی بڑی عمر کی وجہ سے وہاں منتقل ہونے کے بعد عراق منتقل ہونے کے بعد حافظے کے کمزوری کی وجہ سے یہ کون کہہ رہے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ کلاریفائی کریں یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یہ بات یہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اس موقع کے بعد سے انہوں نے خود حدیثیں لینا بند کر دی اور لوگوں کو بھی تاقید کی کہ اب ان سے حدیث نہیں لی جائیں کیونکہ ان کا مدینہ میں کچھ ہوا اور پھر وہاں سے یہ منتقل ہوئے ایک بہت لمبا سفر انہوں نے تے کیا وہ عراق میں جا کر بز گئے یہ آج کل کے ٹرانسپورٹیشن کا اور ٹیلے کمیونکیشن کا دور نہیں ہے یہ تقریبا 1200 سال پرانی بات ہے آپ سنچیں کہ اس دور کے اندر کیسا مینز آف کمیونکیشن کیا تھا اور موڈ آف ٹرانسپورٹ کیسا تھا خبریں کتنی ریپیڈلی کتنی تیزی سے اس زمانے میں پہنچتی تھی تو یہ یہاں پر آگئے ہشام بن اروہ یہ جو راوی ہیں یہ پورے کے پورے بارہ راوی یہ عراق کے رہنے والے ہیں 18 یہ 18 راوی ہے معاف کرنا میں جب سے 12 12 شہد کہہ رہا 18 روایت ہیں 18 اس میں سے 12 راوی بسرا کے رہنے والے ہیں 6 راوی کوفہ کے رہنے والے یعنی عراق کی الگ شہر امام مالک مدینے میں ہی رہے وہ سٹوڈنٹ ہیں وہ عرب ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے وہاں پر بتایا وہاں پر لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ عراق منتقل ہونے کے بعد میرے استاد سے حشام بن عربہ سے اب حادیث نہ لی جائیں لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ خبر وہاں تک نہیں پہنچی ان راویوں تک کیون کہ وہ تو عراق کے رہنے والے تھے وہ نون عرب لوگ تھے وہ عجمی لوگ تھے بسرہ کے اور کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اب اس حالت میں ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور حدیثیں نہیں لینی چاہیے انہوں نے لی پھر انہیں سے کس کو ملی امام بخاری کو ملی بخارہ کے ان تک نہیں پہنچا جو امام مالک نے بتایا تھا کہ اب ان سے حدیثیں مت لی اور چونکہ یہ پوری چین آف نیریٹرز آثنٹک تھی تو اسے لے لیا گیا اسے انکلوڈ کر لیا گیا لیکن اس کو اور زیادہ صحیح طریقے سے کیسا سمجھیں گے یہ اور بھی روایت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھ دی ہے کہ مجموعی علم کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے یہ ایک روایت آگئی ہے اور بھی کتابوں میں آگئی ہیں وہی نیریٹرز ہیں چین آف نیریٹرز میں بھی کومن لوگ ہیں سب نون عرب ہیں تو وہ ایک علم کا ایک غلط ہو جائے گی وہ سب اناثنٹک ہے پھر وہ مشکات المصابی چھوڑ دیں اس پر اسرار کر کے ایسے نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو علم کا فیوزن کہتے ہیں فیوزن آف نالج علم میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے مشکات المصابی بھی ہے اسماع الرجال بھی ہے تاریخ تبری بھی ہے ابن حشام بھی ہے پھر یہ حافظ ابن عربی بھی ہیں اور پھر صحیح بخاری بھی ہے صحیح مسلم بھی ہیں یہ سب ہے یہ پورے کلیکشن کو دیکھیں اس میں سے سب میں سے جو چیزیں مل کر نکل کر آتی ہیں تو پھر وہ ایک complete knowledge یا جتنی مجموعی جو علم ہے اس سے واقفیت ہوگی اور پھر اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے تو یہ ایک important بات تھی اس سلسلے میں وہ clarify کرنے کی ہے نا کہ یہ سب وہاں کے رہنے والے تھے امام مالک نے منع کیا تھا کہ اب اس age میں وہاں اراق shift ہونے کے بعد اب ان سے احادیث نہ لی جائے انہوں نے خود بھی لینا جو ہے روک دیا تھا اور اس بات کی تعقید کی تھی یہ بات وہاں ان لوگوں تک نہیں پہنچی امام بخاری تک بھی نہیں پہنچی انہوں نے لے لی اس کا ایک اور بہت یعنی کہ سمجھ میں آنے والا acceptable ایک اور explanation یہ بھی ہے کہ عربی میں جو الفاظ جو numerals جو ہوتے نا جیسے اگر ہم کہیں 16 انگلیش میں تو 1 اور 6 کو ملا کر 16 یہ جو word بن رہا ہے یہ ایک single word ہے نا اسی طرح اردو میں آپ بولیں گے تو کیا بولیں گے 16 1 اور 6 کو ہم کیا بولیں گے 1 اور 6 کو 16 بولیں گے تو 1 word لیکن عربی میں اسے کیسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ست تا آشر ست تا آشر 16 کو کیا کہتے ہیں ست تا آشر اس کو تیزی سے اگر پڑیں گے تو ست تا آشر بھی کہتے ہیں ست تا آشر ہے نا اور اسی طرح سے 19 کو کیا کہتے ہیں تسہ تا آشر یعنی دو لفظ آرے ہیں تسہ تا آشر تسہ اور آشر آشر 10 کو کہتے ہیں تسہ 9 کو کہتے ہیں اسی طرح ست تا 6 کو کہتے ہیں اشرا 10 کو کہتے ہیں تو ایسا ممکن ہے کہ جب یہ بات کہی گئی یا سنی گئی یا پھر سننے کے بعد جب لکھی گئی تو کہیں وہ اشر جو ستت آشر ہے وہ اشر کہیں مس ہو گیا رہ گیا اور صرف 6 جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا کیونکہ عربی میں اس طرح سے نمبر جو ہے بولے جاتے ہیں وہ 6 ریکارڈ ہو گیا وہ 9 ریکارڈ ہو گیا کیونکہ 16 نہیں تھا ستت آشر تھا اشر رہ گیا اور وہ پھر 6 اور 9 یا 7 اور 9 کے مطلب وہ نیومرلز جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئے اور اگر یہ اشر جو اور بھی اتنے سارے دلائل سے ہمیں ملتا ہے کہ نہیں بھئی وہ ایج جو ہے 16 یا 17 تھی اور رخصتی کے وقت ایج 19 تھی تو پھر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نمبر مس ہو گیا اور اس کو اگر ایڈ کر لیں گے تو پھر وہ حدیث کی بات بلکل وہ پورے اثنات کے ساتھ وہ بلکل آثنٹک ہو جاتی ہے تو عزیز ساتھیو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے ان جنرل کہیں ہے نا یہ کسی بھی دھار میں کتاب کو لے کر کسی بھی محذب اور بڑی ہے نا رشی اور مہان اور پیغمبر جیسی شخصیتوں کے سلسلے میں ہے نا جب یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر ان کو کیسے ہم ہینڈل کریں ہمارا ریسپونس کیسا ہو اور انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کیونکہ دیکھیں جو لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں یا ایکس کرسچن ہو رہے ہیں یا پھر سناتن دھرم کو چھوڑکے چلے جا رہے ہیں وہ انہی باتوں کی وجہ سے بیزار ہو رہے ہیں نا یعنی آپ اگر ان سے انٹرائک کریں گے ان کے ویڈیوز دیکھیں بہت یعنی ابھی ویڈیوز ان کے وائرل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں وہ جو ریزنز بتا رہے ہیں کتابوں کے اندر آ گئی ہیں اور پھر اب اس پر لوگ اصار کریں نہیں نہیں بھائی یہی صحیح ہے ہم تو اس سے بالکل اس کا انکار تو ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر اب انہوں نے پھر ایک سنسیبل ڈیسیجن ہی لیا ہے نا یعنی پوری ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے سنسیبل ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ حقیقی دین سے بیزار نہیں ہوئے وہ وہ کس سے بیزار ہوئے وہ دین کے نام پر یہ جو نقلی باتیں تھیں وہ ان باتوں سے یا مس انڈرسٹوڈ یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی ہر بات فیبریکیٹڈ نہیں ہوتی ہے نا وہ پوری انڈرسٹینڈنگ سے سمجھئے کہ یا تو وہ بغیر کانٹیکسٹ کے بتائی جا رہی ہے یا پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے سمجھائی جا رہی ہے غلط اس کی توجہ تشریح کی جا رہی ہے ہے نا یا پھر وہ جھوٹا ہی ہے فیبریکیٹڈ ہے غلطی سے آ گیا ہوگا کسی نے سازشن داخل کیا ہوگا وہ جیسا بھی آیا ہے ہے نا وہ ان باتوں سے بیزار آ رہے ہیں ورنہ اگر جو فطری باتیں ہیں جو جنوئل باتیں ہیں جو آؤٹھنٹیک باتیں ہیں اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تو وہ بیزار ہوئیں گی نہیں نا اور یہی پھر ہمارا کام ہے یہی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے صحیح تصویر پیش کی جائے کہ یہ دھرم دراصل تو الگ الگ ہیں ہی نہیں لیکن جب تک بھی لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں تو پھر وہ ان باتوں کی وجہ سے سچائی سے دور ہو رہے ہیں ہے نا وہ سچائی کے خریب ہو جائیں وہ سناتن دھرم کی سچائی وہ جوڈائزم کی سچائی وہ کرسچانیٹی کی سچائی وہ اسلام کی سچائی وہ دراصل وہ ساری سچائی وہ ایک ہی سچائی ہے وہ سچائی کی طرف وہ واپس آ جائیں اور لوگوں کے پاس ایک یعنی ہولسم ہے نا اور نیچورل اور بالکل فطرت کے مطابق جو دین کا جو صحیح تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے لوگ پھر اسے اپنے دل سے پسند کریں اسے ایکسپٹ کریں پھر وہ اس کو فالو کریں اور پھر دنیا کے اندر خیر پھیل جائے ہے نا یعنی لوگوں میں آپس میں محبت پھیلے لوگ متحد ہوں اور یہ فساد ختم ہو جائے امید ہے کہ میں یہ باتیں آپ کو سمجھا سکا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی سمجھنے کی پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں